اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ایز اگیڈ می آج کی اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس میں آپ کو کلاس 11 انگلیش کے جو موسٹ امپورٹنٹ قویشنز ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ جو انگلیش کا پیپر ہوتا ہے اور سبجٹ کے مطابق یہ تھوڑا اس کے لئے آپ نے توڑی تیاری زیادہ کرنی ہوتی ہے اب اس کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے مطلب کے بورڈ اگزیم میں اس کا جو پیپر آتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ دو پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے دو پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے ایک ابجیکٹیو ہوتا ہے ابجیکٹیو میں سٹوڈنٹس ٹوینٹی ایم سی کیوز ہوں گے ٹائم ایلاو ٹوینٹی منٹس ہوں گے اور اس کے ٹوینٹی مارکس ہوں گے ٹیک ہے اس طرح سبجیکٹیو پارٹ میں سٹوڈنٹس سکشن بی اور سکشن سی ہوگا سکشن بی میں ٹوٹل تلٹین شارٹ قویسنز ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے ٹین کرنے ہوتے ہیں فرسٹ جو ٹو ہوتے ہیں سٹوڈنٹس سٹینزہ اور فیرا پیس کمپلسری ہوتے ہیں اور باقی ایلاو میں صحیح اپنے شارٹ قویسن کرنے ہوتے ہیں اس طرح سکشن سی میں سٹوڈنٹس ٹوٹل فور لانگ پریسنز ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے تری کرنے ہوتے ہیںamp questions ہوتے ہیں صحیح ہے اب فرسٹ جو لانگ پریسن ہوتا ہے سٹوڈنٹس اس میں آپ نے Stunden پارٹ پر مجتملف ہوتا ہے ایک میں اپنے translate کرنا ہوتا ہے انگلیش کو اردو میں اور دوسرا پارٹ میں اردو کو انگلیش پہ translate کرنا ہوتا ہے دوسرا لانگ قویشن میں preposition ہوتا ہے اور voice change ہوتا ہے ٹیک ہے اس طرح تھرڈ نمبر لانگ قویشن میں students کیا ہوتا ہے اس میں summary ہوتا ہے ایک lesson کا اور ایک پارٹ میں character ہوتا ہے جس میں اپنے character sketch کرنا ہوتا ہے ٹیک ہے اور اس طرح ایک اور لانگ قویشن جو ہوتا ہے last اس میں اپنے ایک letter لکھنا ہوتا ہے سو اس طرح کا board exam میں paper آتا ہے paper pattern اس طرح ہوتا ہے اب آتے ہیں students important short questions کی طرف short questions ہوتے ہیں students ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ short questions اس طرح آتا ہے کہ جو last میں short questions ہوتے ہیں اس سے بھی آ سکتے ہیں اور درمیان میں topic سے بھی آتے ہیں ٹیک ہے سو ایک بات یہ آپ نے ذہن میں یاد رکھنی ہوگی کہ جو short questions آتے ہیں یہ آپ کو conceptual short questions بھی آ سکتے ہیں اور جو last میں short questions دیے گئے ہوتے ہیں تو اس سے بھی آ سکتے ہیں اب جو important short questions ہیں سرونس فسٹ نمبر جو لسن ہے اس سے رسپانسیبیلٹیز اف یوت اس میں سے جو امپورٹنٹ چھوٹ کسٹن ہے سرونس اس میں ہے فسٹ نمبر ٹھیک ہے وائی ڈس ڈا قائد سٹریس یہ فسٹ نمبر ہو گیا سیکنڈ بھی امپورٹنٹ ہے ان فورت نمبر ٹھیک ہے سو فسٹ نمبر لسن سے کون سے امپورٹنٹ ہوں گے چھوٹ سرونس فسٹ سیکنڈ اینڈ فورت نمبر اس طرح نیکس جو ہے سٹورنس ہیس فسٹ پلائی یہ امپورٹنٹ ہے ان سے ضرور ایک سان آتا ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے سرونس اس میں ہے فسٹ نمبر ٹھیک ہے وائی ڈیڈ ڈا ینگ یہ سیکنڈ نمبر ٹھیک ہے وائی ڈیڈ ناوٹ ہیس فیرنڈ سیکنڈ اور ترڈ نمبر وٹ وازدہ ایٹیچوڈ سو ترڈ یہ ہو گیا ایک اور امپورٹنٹ جو موسٹ ایمپورٹنٹ پیسٹن آتا ہے سرونس بورڈ اگزیم پر میں وہ اس طرح ہے اس لیسن سے ریلیٹیڈ وٹ ڈیز مدر ڈو دو پورس ہم ٹو پلائی یہ ایمپورٹنٹ چوٹ پیسٹن ہے اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے جو ہیس فسٹ فلائیٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ جو موسٹ ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے اس طرح نیکس جو اس میں ایمپورٹنٹ ہے کلاس 11 انگلش کے شورٹ کسٹن میں سے اس میں ہے یہ والا ٹھیک ہے گوٹ ٹیمبر میں سے یہ والا فرسٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اینڈ فیفت نمبر یہ ایمپورٹنٹ ہو گئے نیکسٹ اس میں سے جو ایمپورٹنٹ ہے سرونس پرام مدر اس والے لیسن میں جو ایمپورٹنٹ asten ہے اس میں سے ہے سکس نمبر ٹھیک ہے ایت نمبر ان ٹین نمبر سکس نمبر एٹ نمبر ان ٹین نمبر میکسٹ اس میں سے جو ایمپورٹنٹ ہے سرونس کانٹریٹ پال میز میں سے جو ایمپورٹنٹ ہے ہFX نمبر ٹھیک ہے اور یہ سیون نمبر موسٹ امپورٹن سیون نمبر ان وٹ وے ڈاز جول پلے دے رول آب این ایڈلٹ یہ موسٹ امپورٹن بہت دپ آئے سے اس کو پہ نوٹ کرنا ہے سو یہ امپورٹنٹ ہو گیا مدر ٹو سن اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے سوانس تر نمبر امپورٹنٹ ہے ٹیک ہے اس طرح نیکس جو ہے اس لیسن میں سے جو امپورٹنٹ ہے شرونس اس میں ہے سیکنڈ نمبر ہاو مینی ایگزمپلز یہ اور ترل نمبر فورت نمبر اینڈ سکس نمبر یہ امپورٹنٹ ہو گئے اس طرح نیکس اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے سوانس نیکس لیسن میں سے اس میں یہ فرس نمبر امپورٹنٹ ہے ٹیک ہے سیکنڈ بھی امپورٹنٹ ہے اینڈ نمبر یہ امپورٹنٹ ہو گئے نیکسٹ اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے سٹورنٹ اس میں سے ادنے امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سٹورنٹ اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے تر نمبر ٹھیک ہے کونسا ہے تر نمبر اسی طرح سٹورنٹ اسے طرح سٹورنٹ پیسس ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اس کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے بہت دپایا ہے سو اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگی اس طرح سٹرونس نیکسٹ امپورٹنٹ جو ہے سٹرونس یہ اس سے بھی ضرور ایک قیسٹن آتا ہے اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے 5 نمبر why did jason father refuses to sit in car and decide to walk the 18 km away یہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سکس نمبر بھی امپورٹنٹ ہے اور ترڈ نمبر بھی امپورٹنٹ ہے ترڈ 5 اور 6 ٹھیک ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ اور جو 18 کلومیٹرز آوے آتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگی اس طرح نیکسٹ جو ہے یونیورسٹری ڈیلز اس کے جو سرسائز میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے فورٹ نمبر ٹھیک ہے اس طرح نیکسٹ جو ہے سٹرونس سکول ورسز ایڈوکیشن اس میں جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہے فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر اور فورٹ نمبر یہ امپورٹنٹ ہے اس طرح نیکسٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے سٹرونس اس میں ہے یہ والا لسن ہے ٹھیک ہے سٹرونس what you do is what you are اس میں جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہے سیکنڈ فورٹ نمبر یہ ہو گئے انگلیش کھاپے پر مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹرونس اس کے لئے آپ نے تیاری بہت کرنے ہوتی ہیں یں پھر پر مغلقت ہوتا ہے سٹرونس ٹھیک ہے۔ ہے آپ ڈرگ ابیوز ان یوٹ اپاکستان اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہے تر نمبر فائف نمبر سکس نمبر سی ون نمبر ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہو گئے ہاو ٹو ٹیک اجاب انٹرویو اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں ہے فورت نمبر فیپ نمبر انٹ سیونت نمبر یہ امپورٹنٹ ہو گئے تو یہ امپورٹنٹ قویشن جاؤ گئے کلاس 11 انگلیش کے سونڈ انگلیش کا جو پیپر ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سونڈس کے ہی ٹف ہے پہ راتا ہے اس کے لیے آپ نے درمیان سے بھی جو کنسپچول قیشن آتے ہیں اس کو بھی نوٹ کرنے اور لاسٹ والے قویشن جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بتائے وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہوں گے سو اب تک کے لیے تینک یو اور اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ